موسیقی شہنشاہ کراچی حضرت عبداللہ شاہ وعزی رحمت اللہ علیہ آپ کی پیدائش واقع کربلا کے اٹھائیس سال بعد اٹھانوے ہجری میں ہوئی اس وقت بنی امیہ کی حکومت زوال پذیر تھی آپ کے والد محمد نفس زکیہ تھے آپ کا سلسلہ پاتھوی پشت میں حضرت علی سے جا ملتا ہے آپ حسنی حسینی سادات تھے آپ عمر میں حضرت امام جعفر سے پندرہ سال چھوٹے اور حضرت امام موسیقی قازن سے تین سال بڑے تھے آپ کا شمار تابعین وہ تبہ تابعین میں ہوتا ہے آپ سندھ بالخصوص کراچی پاکستان کی ایک نہایت معروف وہ برگزیدہ اور ولی صفت شخصیت ہے آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد کے زیر سایہ ہوئی آپ علم حدیث میں خصوصی ملکہ رکھتے تھے اور آپ کا شمار بہترین محدثین میں ہوتا تھا آپ کا دور وہ بہترین زمانہ تھا جب صحابہ اکرام و تابعین روح زمین پر اشتہ فرش نور بکھیر رہے تھے آپ کے دور میں بنو امیہ کی حکومت آخری سانس لے رہی تھی آپ کے دور میں سیاست وہ اکمرانی کی نظر ہزاروں سادات شہید ہوئے اور کئی ہزار جلاوطن ہو کر گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے بنو امیہ کی حکومت کے بعد اباسی خلافت قائم ہوئی تو عبداللہ بن صفحہ کے بعد مسند اقتدار پر ابو جعفر منصور بیٹھا تو اس نے وہ مظالم کیے جو تاریخ کے اورات میں سیاہ باپ کی طرح رکم ہو گئے 138 ہجری میں اباسیوں کے ظلم کے خلاف ایک تحریک کا آغاز ہوا جس کا بنیادی مقصد خلافت راشدہ کی طرز کی حکومت قائم کرنا تھا اس تحریک میں عبداللہ شاہ غازی کے خاندان والد اور قریبی اعباب ممتاز و نمائع تھے عجاز و عرب کے ہزاروں عقیدت مند ان کے آواز پر لبے کہتے تھے امام مالک رحمت اللہ علی نے لوگوں کو محمد مہدی کی بیت کی ترغیب دی جس پر کوڑوں سے ان کو پٹوایا گیا ادھر عراق میں امام ابو حنیفہ نے ان کی حمایت میں فتوہ دیا جس پر منصور نے ان کو گرفتار کروا کر ایٹوں کے گنوانے کے کام پر لگا دیا جب محمد مہدی نے خروج کیا تو اس وقت عباسی منصور کی طرف سے سندھ کا گورنر عمر بن حفظ تھا آپ کے والد نے اپنے بیٹے عبداللہ اشتر کو المعروف عبداللہ شاہ غازی بابا کو آپ کے چچا کے پاس بسرہ بیج دیا یہاں آپ چچا کے مشورے سے ایک تیز رفتار اونٹنی لے کر سندھ کی طرف روانہ ہو گئے سندھ پہنچ کر آپ نے گورنر عمر بن حفظ کو دعوت دی جس نے قبول کر کے عباسی لباس اور نشانات کو ترک کر دیا اور خدبے میں محمد مہدی کا نام شامل کر لیا اسی دوران اس گورنر کے پاس آپ کے والد کی شہادت کی خبر آئی اور اس نے آپ سے تازیت کی گورنر عمر بن حفظ نے عبداللہ شاہ اشتر کو مشورہ دیا کہ تم سندھ میں ہندو راجہ کے پاس چلے جاؤ جو عیفہ عید میں مشہور اور آل رسول کا احترام کرتا ہے عمر بن حفظ نے اس راجہ سے خطو کتابت کر کے عبداللہ شاہ اشتر کو ان کی طرف روانہ کر دیا اس راجہ نے اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دی جس سے آپ کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد ابو الحسن رکھا گیا آپ نے سندھ کے اندر دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ ان میں معاشرتی وہ معاشی شعور کو بھی بیدار کیا سن ایک سو اکاون ہجری تک آپ اس راجہ کے پاس مقیم رہے اور لوگ چار سو اطراف سے کھیچ کھیچ کر آپ کے پاس جمع ہو گئے منصور کو اتفاقا یہ خبر ملی کہ سندھ کے راجہ کے پاس عبداللہ اشتر عربوں کی ایک چھوٹی سی جمعیت کے ساتھ موجود ہے جس پر اس نے عمر بن حفظ کو سندھ سے ہٹا کر مصر کی گورنری پر بیج دیا اور اس کی جگہ حشام بن عمرو کو تائینات کر دیا اور ہدایت کی کہ عبداللہ اشتر کو جس طرح وہ گرفتار کر لیا جائے وہ اس کی لیے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑ جائے حشام بن عمرو نے ہر چند کوشش کی لیکن سندھ کے راجہ نے آپ کو اس کے حوالے کرنے پر راضی نہ ہوا اتفاقا ایک دن عبداللہ اشتر اپنے دس سواروں کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے تھے وہاں حشام بن عمرو کے بھائی کی فوج سامنے آ گئی جس نے آپ کو پہچان لیا اور اپنے لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کر دیا آپ نے بڑی جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا لیکن آخر میں عبداللہ اشتر اور ان کے تمام ہمراہی شہید ہو گئے جب آپ کی شہادت کی خبر کال لوگوں کو علم ہوا تو وہ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے آپ کے مریدوں نے آپ کا جزد خاکی کو چھپایا اور اس کو ایک اونچی پہاڑی پر لے گئے اور وہاں آپ کو سپردے خاک کر دیا گیا یہ پہاڑی کراچی کلفٹن کیے آپ کی شہادت کے بعد منصور نے اس ہندو راجے سے بھی لڑائی کی اور اس کو قتل کر کے اس کی ریاست پر قفضہ کر لیا اور عبداللہ اشتر کی بیوی اور لڑکے کو گرفتار کر کے منصور کے پاس بھیج دیا گیا منصور نے ان کو مدینہ بھیج دیا تاکہ ان کے خاندان والوں کے سپرد کر دیے جائیں آپ کے مردین آپ کی شہادت کے بعد آپ کی قبر کے پاس ہی رہتے تھے کہ کہیں اباسی اہلکار آپ کے جسم کو نکال کر اس کی بے حرومتی نہ کریں یا آپ کے جزد خاکی کو نامعلوم مقام پر منتقل نہ کر دیں آپ کا عرص مبارک ہر سال ذلحج کی 20-21 تاریخ کو بڑی عقیدت وہ احترام کے ساتھ منائی جاتا ہے آپ کی کرامات میں مزار کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ہے اور ساتھ ہی اس کے ایک چلہ گاہ بھی ہے آپ کا مزار آج بھی روحانی و دینی علوم کا سرچشمہ ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک شیئر اور کمنٹس کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ